اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اخدتم من لسانی قو قولی وما ابری نفسی انن نفس لأمارتم بسور اللہ ما رحیم ربی انہا ربی غفور الرحیم یہ آیت ہے سورہ یوسف کی اور میں اس وقت گندوں کی تیار فصل کے پاس بیٹھا ہوں وہ اس کے بیٹھا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شارٹ کلپ شیئر کرنا تھا جس ویری ویری امپورٹنٹ اور خاص طور پر میں اپنے جو میرے ینگ سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کو بیٹھ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتانی ہے دیکھیں لائف میں سب سے امپورٹنٹ اگر کوئی ذات ہے تو آپ کا رب ہے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو آپ کی لائف میں جتنی بھی اچیفمنٹس ہیں آپ کی لائف میں جتنی بھی خوشیاں ہیں آپ کی لائف میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں آپ کے کریکٹر میں جتنی بھی خوبیاں ہیں اس کا ٹریبیوٹ اللہ رب العالمین کو دیجئے مثال کی طور پر اگر آپ اچھے گریٹس لیتے ہیں تو آپ کہیں یہ اللہ کا فضل ہے اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ بڑی اچھی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ کہیں یہ اللہ کا فضل ہے اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ بہت اچھا چیزوں کا ایکسپلین کرتے ہیں تو آپ فوراں کہ یہ اللہ کا فضل ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے اگر ہم سٹوری دیکھیں آپ دیکھیں جب یوسف علیہ السلام جیل میں تھے اور وہ کانٹینیوزلی بچپن سے جو عزمائش چل رہی تھی جب بھائیوں نے کوئے میں ڈالا والدین سے وہ الگ ہو گئے اور پھر مصر میں جب وہ غلام بن کے رہے اور پھر زلیخہ نے ان کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کیا اور پھر ان کو زندان بھی جوا دیا جیل میں بھی جوا دیا تو کانٹینیوز اب دیکھیں کانٹینیوز ایپیسوڈز آف عزمائشیں چل رہی تھی ان کے لائٹ میں لیکن جب مصر کے باچھے نے وہ خواب دیکھا ساتھ گائیں اور ساتھ جو بالنیں تھیں ان کا تو یوسف علیہ السلام واحد وہ فرد تھے پورے مصر میں جنہوں نے بڑی ہی خوبصورت تعبیر دی تھی اس خواب کی اور باچھے نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا اور عزت و تقریم کے ساتھ اپنے ساتھ تقبر بٹھایا اور انہیں وزارت زراعت عطا کی تو باچھے نے ایک سوال پوچھا کہ اتنی عزمائشیں آپ کو آپ کی فیملی سے دور کر دیا گیا پھر آپ کو مصر کی ہر عورت نے اپنی طرف بلایا تو آپ کس طرح سے ثابت قدم رہے تو یوسف علیہ السلام نے وہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی آپ نے فرمایا میں اپنے نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہیں کرتا نفس امارہ تو انسان کو برائی کی طرف ہی بلاتا ہے یہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ پر فضل کیا اور بے شک اللہ موسنین کا جلد زائر نہیں کرتا اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے دیکھیں کتنی خوبصورت بات مطلب اس میں کہیں انہوں کتنا آجزی کا ایلیمنٹ ہے اور آپ انبیاء کی لائف دیکھئے کہ ان کی لائف آجزی سے بھری ہوئی ہے کہ اتنی بڑی خوبیاں اتنی بڑی اچھائیاں اور انہوں نے سارا کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیا اپنی ذات کو نہیں دیا تو آپ اپنی لائف میں لیسن یاد رکھئے گا جزاک اللہ